اللہ تعالیٰ اصل میں حضرت علی نزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی الفتنة الكبرہ کا تسلسل ہے وہ جو عبداللہ بن سباہ کا پیدا کرنا فازیم ترین فتنہ تھا اسی کا ایک رتیجہ حضرت علی کی شہادت بھی ہے لیکن وہ بات ذرا ترسیل سے سمجھ بھی ہوگی اور اس کے لیے میں ممنون احسان ہوں حال ہی میں ایک کتاب چکی ہے ڈاکٹر سید عزوان علی ندوی وہ محقق ہیں تاریخ کے انہوں نے بڑی تاریخی تحقیق کے بعد جو باتیں جویان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں عرب میں جنوب مغرب کی کونے میں جہاں یہ یمن بھی آباد ہے اس کے اوپر نجران ہے اسی علاقے میں یمامہ کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں ایک قبیلہ آباد تھا بلوتمین یہ جو لوگ تھے بڑے کرخت مساج جنگ جو اکھڑ زدی اور جس بات کو ایک دفعہ مان لے اس پر اڑ جانے والے اور مر مٹنے والے یہی سے فتنہ پہلا اٹھا تھا سب سے بڑا جو نئے نبو جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا تو مسیلمہ کا حضاب تھا یہی تو علاقہ تھا اور اس کے خلاف اس فتنے کی سرکوبی میں کتنے صحابہ بارہ سو صحابہ ایک جنگ کے دو شہیدو جنہیں پانک سو جو ہیں وہ فاسد ہیں رضی اللہ تعالیٰ تو یہ لوگ جو یہ تھے بڑے زورداد اس قبیلے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی عزیم حکمت عملی اختیار کیا ان کو وہاں سے اکھار کر اور ایران کی سرحدوں پر آباد کر دیا اب جہاں پر جہاد ہو رہا تھا تاکہ ان کے اندر جو یہ جنگ جوئی ہے یہ اب اس مقصد کے لئے استعمال ہو اب وہ دار الاسلام کی توسیع کے مقصد کے لئے استعمال ہو اور وہ ہوئی حضرت عمر نے دو چھاونیاں بنائی تھی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ اور بسرہ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اب جو اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور اسلامی حکومت پھیل رہی تھی اور زیادہ تر جو ہے مشرق کی طرف پھیل رہی تھی ایران اور خراسان وغیرہ کی طرف تو اب مدینہ سے اس کا کنٹرول اتنا آسان نہیں تھا فاصلہ تھا تو چھاونیاں بنائیں تاکہ یہ اس سرحت کے اوپر یہ موجودہ مرکز رہے یا فوجیں موجود رہیں کہیں کوئی بغاوت ہو تو اس کو کچلنے کے لئے وہ قوت فوری طور پر دستیاب ہو سکے یہ لوگ ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا کی فتنے سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ان کی مزاج میں وہ کجی تو تھی نا حضرت عمر بھی ان کا جو ایک مضبوط کنٹرول تھا انہیں دبائے رکھا ہے اور ان کا رخ جو ہے ایک دوسری طرح موڑ کر اس سے اسلام کو فائدہ پہنچایا لیکن اس کے بعد جب فتنہ جو آیا یہ عبداللہ ابن سبا تو سب سے بڑھ کر یہی لوگ اس کے ناننے والے اور انہی میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے جانے بھی لینی ہیں جنہیں حضرت علی نے زندہ جلایا ہے اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ علی خدا ہے اے علی تم خدا ہو تم ہمیں آگ میں جال جلا رہے ہو یہ تو تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اب وہ اس آیت کو اپنے اوپر متبک کر رہے ہیں تو یہ جو کرخت لوگ تھے انہوں نے در حقیقت جو ہے عبداللہ ابن سبا کے کردار میں سب سے بڑا رول پلے کیا اور انہی کے ہاتھ میں حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی اور اس کے بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا کیونکہ انہی کی کثیر طالات موجود تھی مدینے میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خلیفہ ہونا چاہیئے تھا حضرت تلحہ سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی حضرت زبیر سے کہا گیا انہوں نے مادمت کر لی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی آخر امت کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا بغیر امام کے انہوں نے قبول کر لی اگرچہ حضرت حسن روکتے رہے کہ ابا جان یہ ان لوگوں کی بیعت کیوں ہے آپ قبول لکھیں حضرت حسن تو ان میں سے ہے جو حضرت عثمان کے دروادے پر کھڑے تھے پیرے دار کی حیثیت سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تو معلوم تھا فطنب جو کون لوگ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی حکمت سے جس حکمت کے تحضرت عمر نے یہ چھاونیاں آباد کی تھی دار الخلافہ بھی مدینے سے کوفہ منتقی کر لیا تاکہ پورے عالم اسلام کو کنٹرول کیا جا سکے اس برکس کے ساتھ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب گویا کہ حضرت علی کے گرد ان لوگوں کا گھیراؤ مکمل کوفے میں یہی تو آباد تھے کوفی یہی تو تھے حضرت عمر نے انہیں لاکر یہاں آباد کیا تھا جب حضرت علی نے کوفے کو اپنا دار الخلافہ قرار دیا تو گویا کہ ان کا پھر عمل دخل بہت بڑھ گیا ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو اپنے محاصنے میں لے گیا چنانچہ جنگ جمل کے موقع پر یہ ہوا ہے کہ صلاح ہو گئی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ڈمائندے تھے اور دس حضرت عائشہ رضی صلاح ہو گئی تھی تیہ ہو گیا تھا کہ ہاں قاتلی نے عثمان کو جو ہے ان کو سزا دی جائے گی قصاص لیا جائے گا حضرت عثمان کی خطل کا لیکن ان لوگوں نے دس ہزار آدمی کھڑے ہو گئے کوفے کے اندر ہم سب قاتل ہیں عثمان کے لوگ کے ساس ہم سے اگر لے سکتے ہوں جس کے نتیجے میں اور انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جب جنگ شروع ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو کوئی نہیں دیکھ سکتا کیوں شروع ہوئی کیسے شروع ہوئی کس نے شروع کی اب تو یا مارو یا مرو دو ہی باتیں ہوتی دس ہزار مسلمان ایک نات میں شہید ہوئے جنگ جنگ جمل اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خلافت حضرت عمیر معاویہ نے ماننے سے انکار کر دی جب تک قاتلین عثمان کو سزا نہیں دیتے ہم بیعت نہیں کریں یہ نہیں کہ دعویہ کیا ہو کہ میں خلافت کا حق دار ہوں یہ نہیں لیکن یہ کہ آپ کو ان کو صدا دینی چاہیے اب یہ تھا وہ مخبصہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے تھے جو میرا ساتھ دو تو میں ان قاتلین عثمان سے صدا جو ہے ان کو صدا دے سکتے ادھر انہیں پتا تھا کہ میں سرنڈر کرتا ہوں تو مجھے علی تک تو پہنچنی کوئی نہیں دے گا راستے میں ختم کر دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ پیچ تھا جو ایسا پڑا ہے اب اس میں